بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کا لباس کیسا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا تھا وہ میاں بیوی کا تھا پھر سارے رشتے بعد میں اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کتنی بھی دھوپ چھاؤ آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارہ ہی نہیں اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کہنے کا موقع نہ دو کیونکہ ایک باوقع شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسوں نہ آنے دیں کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے ایک ایک آنسوں مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقوں میں سے ایک خوبصورت ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے عورت آدھی روٹی کھا کر گزارہ کر لیتی ہے مگر مرد اسے پورا ہی چاہیے ہوتا ہے بیوی بھی آجیب ہمدرد ہے شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے عورت سے مرد کا نصیب کیسے کھلتا ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے ایک نیک عورت کی توفیق عطا فرما دی تو بے شک اللہ نے اس کی نصفل ایمان مکمل کرنے میں مدد فرما دی اور باقی نصف میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے موسیقی